جی دوستو فریلانس مارکٹ پلیسز کو ایکسپلور کر رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی فریلانس مارکٹ پلیس امرجنگ فریلانس مارکٹ پلیس پیپل پر آر ہے اب میں پیپل پر آر کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو اوورویو دوں گا اور اس کے ساتھ آپ کو اکاؤنٹ کرییشن تک لے کے جاتا ہوں تو سکرین پر چلتے ہیں جی جناب یہ ہے پیپل پر آر یہاں پہ آپ کو ایک جیسے ٹپیکل فریلانس مارکٹ پلیس کا انٹرفیس ہوتا ہے وہی نظر آ رہے ہیں نارمل ہے اس پیپل پر آر کا میں ایک وزاعت کر دوں یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف گھنٹے آر لی کے حساب سے ہی کام ہوتا ہے نہیں نام حالکہ سجیسٹ کرتا ہے پیپل پر آر پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آن اکلاک پر آر رہے ہیں اس میں پروجیکس بھی پوسٹ ہوتے ہیں اس میں پر آر بھی کام ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو اوپر آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے سائن اپ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک انٹرفیس نظر آتا ہے جہاں پہ آپ ای میل سے یا فیس بک سوچل میڈیا سے سائن اپ کر سکتے ہیں یا آپ کو بتاتا ہے کہ جناب میں ایک فریلانسر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں یا میں نے ای میل سے سیلیکٹ کیا میں اپنا ای میل انفرمیشن پاسورٹ پاپولیٹ کر رہا ہوں یاد رہے کہ یہ جی میل ایڈریس میں یوز نہیں کرتا اپنے انرجی کو سیف کیجئے گا دو نوٹ سینڈ ای میل آئی دی اس کا مطلب کہ جیسے باقی فریلانس مارکٹ پلیسز کرتی ہیں ایک ای میل آئی گی اور ای میل چیک کروں گا اور اس پہ ایک بٹن ہوگا یا لنک ہوگا لیٹس سی یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس بھی دو آپشنز ہیں ایک کلک کا لنک ہے اور نیچے کمپلیٹ اپلیکیشن ہے میں کلک کر رہا ہوں لنک پہ یہ انٹرسٹنگ کہ سی او کی اپنی طرف سے ای میل آتی ہے ہر فریلانسر کو سائن اپ کرنے پہ تو ایک کلک کرنے پہ کنفرمیشن لینک یہ کہ میر آئی کنک ہے اور ایک کون ہوں میں کیا کرتا ہوں یہ میرے سے پوچھتا ہے کہ میں کہتا ہوں نہیں جی میں انڈیویجوال ہوں میں بگنر ہوں کہتا ہے جوپ ٹائٹل میں نے ایو ایس ایو ایو ای ڈزائنر لکھ دیا اس کے بعد میں اپنا پو نمبر پاکستان سیلیٹ کر کے وہ پاپلیٹ کروں گا اپنا پر آر ریٹ دوں گا پھر جناب میں کور امیج براوس کروں گا اپنی کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے یہ کور امیج اپلوڈ کروں گا یہاں پہ یہ مجھ پرسنٹیج کے ساتھ سے کمپلیشن بھی دکھاتا ہے so here I can crop the کور امیج and then I can also select a profile picture میں اپنی profile picture select کروں گا اس کے بعد میں اپنے بارے میں انفرمیشن دوں گا جی کہ میں کون ہوں میری کیا سپیشیلٹی ہے میرا کیا ایکسپیرینس ہے میری کن انڈیسٹری کے ساتھ کام کیا ہوا ہے so فیلال میں ایک copy pasty text کر رہا ہوں پر آپ تفصیلا جو اپنے بارے میں جانتے ہیں جو services offer کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھئے گا so میں just copying it from word document and then I'll paste that in my about us section about us populate کرنے کے بعد میں اپنا پورٹفولیو imagery پورٹفولیو populate کر سکتا ہوں یہ optional ہے ضروری نہیں ہے جیسے میں نے highlight کر کے دکھایا تو اگر آپ اس کو populate کر لیں so it's good if you don't do it یہ ایسے ہی ہے جیسے shelf میں product نہیں ہے کوئی آپ سے کیا خریداری کرے گا جب میں نے next کا button دبایا تو یہ مجھ سے میری skills کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ اور other skills بھی بتاؤ یہ language skills کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہے میرا industry experience کے بارے میں پوچھ رہا ہے یاد رہے کہ اگر آپ نے تھوڑی دیر پہلے میری بات غور سے سنی ہو تو میں نے تفصیل میں بتایا کہ اپنے بارے میں بتاؤں اپنے experience کے بارے میں بتاؤں دکھا رہا ہے ان کو میں populate کر رہا ہوں اور language skills مثال کے طور پر میری کیا کیا language skills ہیں وہ میں یہاں پہ populate کر رہا ہوں پھر being a graphic designer of course میرا تعلق آرٹ سے ہی ہے پر جو بھی related field نظر آتی ہے اس کو populate کر دیں پھر کہتا ہے جناب کہ وہ کچھ document submit کر لیں جیسے cv curriculum اگر آپ اپنی profile یہاں پہ دال دیں سب سے آسان نسخہ بتا رہا ہوں ایک word document میں اپنے بارے میں profile بنائیں اور اس کو paste کر دیں میں فیلال ایک ویسی word document attach کر رہا ہوں for a teaching sake اس کے بعد میں references جیسے cv's کے ہوتے ہیں وہ add کروں گا اور اس میں آپ کو ایک fields جو ہیں وہ populate ہوئی ہوئی ہیں جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب external sites اور آپ اپنے portfolio کے links کے بارے میں مسائل کے طور پر سوچئے drop box پر آپ کے links پڑھے ہیں یاد رہے یہ صرف پیپل پر آر کے اندر ability ہے ہر freelance market place اس کو allow نہیں کرتا پھر جناب آپ یہ basic چیزیں ہیں کہ notify me about you know remote work ہے یا non remote ہے so it really you know depends on you کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں میں نے اس کو remote work ہی select کیا میں on premises کام نہیں کرتا پھر جناب personalize your application ہے جہاں پہ میں اپنی you know basic اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں اور میری service کس طرح کی ہے شاید اس پہ میں revisionز بھی بتا سکتا ہوں اس میں software کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں deliverables کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں milestones کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں سو میں اپنے بارے میں بہت کچھ پتا رہا ہوں جب میں application کو submit کرتا ہوں تو it goes to the next page where it says کہ جناب اگر آپ نے quick quick کام کرانا ہے تیز تیز کام کرانا ہے تو ایک دن میں fast track کے 13 ڈالر people پر آر charge کرتا ہے پر ہم چونکہ سارے beginners ہیں تو ہم تو basic پہ ہی 7 دن تک انتظار کر سکتے ہیں جناب اس کو review کر لیں ہماری application سو میں free کا option click کروں گا اس کے بعد میں proceed کا button پہ وہ click کروں گا اور proceed کا button click کرنے کے بعد وہ مجھے بتائے گا کہ جناب اتنا time لگے گا 7 دن میں ہم آپ کی application کو review کر رہے ہیں اور اس کے بعد that's about it you are eligible to start bidding or offer your services on people per hour جی دوستو people per hour میں آپ نے دیکھا کہ میں نے sign up کیا اور sign up کرنے کے بعد چونکہ free account تھا وہ جاتا ہے administration کے پاس اور وہ اپنا time لیتی ہے کہ جتنا time لے اور approve کرے luckily میرا account approve ہو گیا اور ہاں اگر اچھی information populate کیوئی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ 7 دن ہی لگیں آپ کے سامنے approve ہو گیا اب میں آپ کو screen پہ لے کے جاؤں گا اور کچھ چیزیں جو مجھے دکھانی ہیں regarding people per hour account approve ہونے کے بعد وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس کو آرام سے سمجھ جائیں تو دوستو یہ ہے people per hour کا ڈیش بورڈ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے as a basic user پندرہ proposal تیس دن میں submit کرنے کی ability ملتی ہے ہر فریلانس marketplace کے basic profile میں different free proposal ملتے ہیں پر پندرہ proposal اگر آپ اچھے طریقے سے submit کریں تو آپ کے chances ہیں اس میں ایک چیز بہت اچھی ہے people per hour میں کہ اگر آپ اپنی skill sign up کرتے ہوئے جو populate کرتے ہو اس سے related people per hour آپ کو عموماً invitations بھیجتا ہے اچھا اس invitations کی خاص بات یہ ہے کہ اس invitation کو bid میں ایکاؤنٹ نہیں کیا جاتا وہ invitation automatically free bid ہے اور آپ کے chances بھی win کے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ people per hour آپ کو خود promote کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ dashboard میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں جی feature profile بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے دے کے اپنی profile feature کرا سکتے ہیں اس کے بعد جیسے اپوک نے نیا کام start کیا guru.com نے service کا start کیا fiver پہ ویسی gig لگتی ہے اسی طریقے سے پی پی ایچ کے اندر پریشان نہ ہونا پی پی ایچ کا مطلب ہے people per hour اس کی short abbreviation ہے اس میں آپ offer post کر سکتے ہو یعنی کہ آپ ایک service رکھ سکتے وہ directly بیچی جا سکتے پھر تیسرا part ہے send proposal وہ self explanatory ہے project post ہوگا اور project against آپ bid کریں گے اچھا جی get endorsed is the fourth new thing which is not so common in other freelance market places اس کا مطلب ہے کہ community کے اندر اگر آپ اپنے network کے اندر آپ کو اگر endorsement ملے تو آپ کی promotion ہو جاتی ہے پھر آپ اپنی profile کو share کر سکتے یہ typical وہی چیزیں ہیں جو آپ share کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب آپ تھوڑا سا scroll down کریں یہ right side پہ ایک میٹر آپ کو نظر آرہا ہے اس میٹر کو کہتے ہیں cert wagon یہ levels ہیں یہ levels کا مطلب ہے کہ level 1 ہے level 2 ہے level 3 ہے all the way to the top level اس کے اندر 6 levels define ہوتے cert levels کے which essentially means کہ آپ اپنی earnings boost کر سکتے ہیں اور improving your cert will increase your chances of winning work significantly اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیج بھی ملے گا ہر level پہ جب آپ جائیں گے یہ basically people per r کی جو ہے وہ ڈیش پور کے اندر ایک freelancer کو ability ملتی ہے تو دوستو یہ ہے people per r یہ اس کا dashboard ہے جس پہ دو طریقوں سے کام ہوتا ہے ایک offer ہے اور ایک of course proposal ہے پندرہ آپ کو free proposal submit کرنے کی ability ملتی ہے پڑ یاد رہے اگر آپ اپنے skill set میں وہ particular skill identify کریں گے اور people per r r اگر آپ کو invitation بیجے گا تب آپ کا proposal minus نہیں ہوگا deduct نہیں ہوگا bidding کریں enjoy کریں